اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو بحال ملازمین کا جو سپریم کورٹہ پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا بحال ملازمین کے لیے اس کو اب کافی ٹائم گزر چکا ہے ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں محق میں ابھی تک وہ کنفرم نہیں کر رہے کہ کیا ملازمین کے مسائل جو سینیارٹی ہوگی وہ کیا ہوگی ان کے انکریمنٹس کیسے ہوں گے ان کی تنخواہ کا کیا بنے گا ٹیسٹ اور ان کے جو نان ٹیسٹ جو سٹاف ہے ان کا کیا بنے گا ابھی تک ایف پی اے سی نے بھی کوئی نوٹیس نہیں جاری کیا ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اس بنیاد پہ سرویس بک کے اوپر بھی مسئلہ ہے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو سیکڈ جس کو سی کہتے ہیں ایسی یہ سیکڈ ایمپلائیز ایکٹ جو ہے ٹو تھوزنٹین کا وہ تو نال اینڈ وائٹ قرار دیا ہے سپریم کورڈ نے اس کو تو واپس نہیں لیا لیکن ملازمین کو صرف جو ہے بحال کیا ہے اب اس کے ایکٹ کے تا جو ملازمین بحال ہو گئے تھے کیا ان کو جو ایکٹ جب ختم ہو گیا تو ملازمین کی سرویس کا کیا بنے گا اس کی پے کا کیا بنے گا اس کی سینیارٹی کیسے ہوگی ان کے جو ایریرز کیسے ملیں گے ان کی سرویس کا کیا بنے گا پرموشن کیسے ہوگی ان کی ایسی آرزیں وغیرہ ایسی آر وغیرہ کیسے ہوگی یہ بڑے مسائل ہیں ابھی حال ہی میں جو فیڈل ڈریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن ہے ان کے جو میں ایک پوسٹ میں نے دیکھی ہے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ایجی پی آر نے ان کو ایک انکریمنٹس کا اور ایریئر بنانے کے جو پی بل وغیرہ انہوں نے کا چینج بنا کے بھیج دیں لیکن وہاں پہ جب ملازمین گئے ایجی پی آر وغیرہ میں تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا یہ اب مسئلہ ابھی جوں کرتوں چل رہا ہے تو امید یہی ہے کہ ایجی پی آر بھی ان کی سرویس بکس کو جو بھی آرہی ہیں جو ان کے ایریئرز وغیرہ وہ جاری کرے گا کہیں پہ تنخواہ کے مسائل ہیں تو وہ بھی جاری ہوں گے اگر کسی وجہ سے انٹرپرٹیشن کے مسائل ہیں یا ان کے جو فنانشل مسئلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں ان کے پی ایل ناؤسس کو ای آری جسے کہتے ہیں ان کے جو پیسے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو جلد ریلیز کرے گی اور یہ ملازمین جو ہیں یہ ان کو میں اپنی زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دکھی ملازمین ہیں ان کا جو دکھوں کا مدعوہ ہوگا اس بارے میں میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ایسٹا کوڈ کے روح سے ہمارے فنانشل رولز کے روح سے کچھ سابقہ فیصلہ جات کی روح سے اب اس بارے میں کافی تعداد میں ہماری ویڈیوز آرہی ہماری پلیلسٹ میں موجود ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ملازمین ان کو ضرور دیکھیں اسے فائدہ ہوگا لیکن آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ادارہ بحال ملازمین کی تنخواہ اور انکریمنٹ سرویس پروٹیکشن پرموشن دینے کا پابند ہے یا نہیں ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے عالی عدلیہ یعنی جس جو عالی عدلیہ کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے جو فیصلہ جاتے ہیں سب کا فیصلہ آ چکے ہیں اس بارے میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ کیا بحال ملازمین کی تنخواہ کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کیا دیسیجن دیا ہوا ہے انکریمنٹ کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کیا ہوا ہے سرویس پروٹیکشن کے بارے میں اس نے سپریم کورٹ نے کیا آیا کوئی اس بارے میں کوئی اپنا ججمنٹ دیا ہے یا نہیں دیا پرموشن وغیرہ یا پرفارما پرموشن وغیرہ دینے کے بارے میں بھی کیا سپریم کورٹ کے کوئی فیصلہ جاد موجود ہے یا نہیں ہے ان کو سارے ڈیٹیل کو ہم اس آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ویڈیوز کے اندر وہ ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارے شئے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ یہ سپریم کورٹہ پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا دو ہزار تیرہ میں جس کا ایس سی ایم آر سیون فائیو ٹو یعنی ایس سی ایم آر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بک کا نام ہے یہ ہر جگہ آویلیبل ہے فیڈر لاہوس میں بھی آویلیبل ہے پروینشل میں بھی جو لاہ کے جو بک سوام ملتی ہیں وہاں پہ ہر معینے کے یہ آتی رہتی ہے اس کا صفحہ نمبر سیون فائیو ٹو اس کے یہ سی ایم آر کا جو نمبر ہوتا ہے بک کا دو ہزار تیرہ میں چپی اس کا ایک صفحہ نمبر ہے سیون فائیو ٹو اس کے اوپر آپ یہاں جا کے یہ ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے یہ کیا کہتا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ جب کوئی ملازم بحال ہوتا ہے تو اس کا نوکری سے نکالے جانے سے لے کر بحالی تک کا دورانیا یعنی انٹرویننگ پیرٹ جو ہم کہتے ہیں جو نوکری سے ریمو کر دیا گیا پھر اس کو رینسٹیٹ کر دیا گیا اپنی حالت کے اوپر تو اس دورانیا جو ہوتا ہے وہ سرویس میں شمار ہوگا ان کی سرویس میں کنسیڈر ہوگا یعنی بریک اس کے اندر نہیں آئے گی اور مارکمہ اس عرصے کی تنخواہ انکریمنٹ اور پرفاما پرموشن وغیرہ ملازم کو دینے کا پابند ہے پرفاما پرموشن کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو آر ایڈی بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملازم کو جو اپنی ملازم کی غلطی کی وجہ سے نہیں جبکہ محکمہ کی کسی رول کو انٹرپرٹیشن کرتے ہوئے یا ان کی کوئی ایسی اور لکنگ کی وجہ سے اس ملازم کی پرموشن نہیں ہو تو وہ اس وقت سے پرموشن کے اہل ہوں گے جب جس دن سے اس کا جونئر پرموٹ ہو گیا ہوگا اس کو کہتا ہے پرفاما پرموشن یہ سپرم کورڈ نے یہ قرار دیا ہے کہ جب کوئی ملازم بحال ہو جائے بحالی سے لے کر نکالے جانے سے لے کر بحالی تک کا جو دورانیاں ہے وہ اس کے ترخواہ بھی اس کی ملے گی اس کو اس دورانیاں کا انکریمنٹ بھی ملے گا اس کو پرفاما پرموشن بھی غیرہ بھی ملے گی اگر ملنی ہے تو اس یہ سارا کا سارا محکمہ پابند ہے یہ لفظ پابند ہے پابند کا مطلب یہ ہر حال میں دینا ہے یہ محکمہ اس سے رو گردانی نہیں کر سکتا محکمہ اس کو یہ نو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں دینا ہے یہ فیصلہ کلیر ہے کہ ملازمین جو ابھی بحال ہوئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے ہی فیصلے کے تاتھ اور اس فیصلے کا جو سکوپ ہے وہ میری نظر میں 184 3 جو ہے جو سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیا تھا وہ اس سے کم ہے کیونکہ اس کا جو ہوتا ہے سکوپ جو ہے وہ واسٹ ہے اس کا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ جات ہوتے ہیں وہ ہر محکمہ کے اوپر ہر جگہ پہ اوپر اسی طرح اپلیکیبل ہیں اور ایمپلیمنٹ ہوتے رہے ہیں یہ جب سے آئے ہیں اور جب تک رہیں گے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایمپلیمنٹ کرنے ہیں اگر کسی ملازم کو یہ مسئلہ ہے اس کو انکریمنٹ نہیں مل رہا اس کی سرویس کنسیدر نہیں ہو رہی یا ان کو کوئی پرموشن کا مسئلہ ہے تو یہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو وہ کورٹ کر سکتا ہے اپنے میک میں کو اپلیکیشن دے سکتا ہے یا اسی کے بنیاد پہ اپنا جو آگے ریلیف حاصل کر سکتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کی طرف انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ